سکھاتے ہوں گے، کبھی سجائی کی بات کرتے ہوں گے، کبھی عدب و احترام کی بات کرتے ہوں گے، کبھی نماز کی بات ہوتی ہوگی، کبھی اچھے اخلاق کی بات ہوتی ہوگی، کبھی کسی چیز کی بات ہوتی ہوگی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں پرانے کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور دین بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے، لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نہ کوئی اس میں خوشکی ہے، نہ اس میں کھیل کوئی بھرپور اجازت ہے، اس میں ہنسنے کی بھی اجازت ہے اس میں کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے، اس میں دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے کی، آنے جانے کی، سفر کی، ہر چیز کی اجازت ہے لیکن صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے، جیسے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اگر میرے کھیلنے کی وجہ سے میرے کسی ساتھی کو میری بے احتیاطی کی وجہ سے چوٹ لگ جائے یا اگلی محلے میں میں نے اپنے گھر میں کوئی فنکشن کر رہا ہوں میرے حسائے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کو تکلیف ہو جائے بس اس کا اللہ پاک نے بنا فرمایا ہے نہ تو خوشیوں سے بنا فرمایا دین تو خوشیاں بانٹتا ہے یہ لوگوں کو خوش رکھنے کا دین ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے اس زندگی میں بھی نورِ ہدایت ہے اور ہماری اخربی زندگی جس پہ میرا آپ کا ہم سب کا ایمان ہے اور جس پہ کوئی شک کو شبائی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونا ہر بدے میں اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تو یہاں سے پسات نپٹی نپٹی ہے لیکن اس زندگی میں بھی ہمارے لیے روشنی ہوگی اور وہ قبدی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے یہاں جو خوشیاں ملتی ہیں، یہاں جو نیمتیں ملتی ہیں ان کو بھرکور انجوائے کریں لیکن اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب بھرکور انجوائے کے لیے بھرکور انجوائے کے لیے